موسیقی 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 لیکن سیتا مائیاں یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لنکا کی جیل میں ہے لیکن باتکا کا نام شک باتکا نہیں ہے اس باتکا کا نام ہے اشوک باتکا کیوں؟ کیونکہ سیتا مائی ہیں کہ ہاں گواغ کا paar دو پھول ایک پھول تھا ہری رنکا اور ایک پھول تھا سپھید رنکا س پھول کیونکہ سپھید رنکا مطلب ہے لکشمگ جی سپھید رنکے اور جی کو رمز ہیں کیونکہ ہری رنکے تھے خورت سے ہمارے فری Lev quasi س hast تو گرین ہوجائے لیکن ایسے پورا کامپلیشن گرین بدلا ہے پربو کا ہو سکتا ہے اس نے ان کے پاس دو فلاور رہتے ہیں سیتہ میڑ کے پاس ایک سفید رنگا فلاور ایک ہری رنگا فلاور ہری رنگ کے فلاور سے بات کرتی تھی یہ سوچتے ہوئے یہ میرے پربو شریرا private اور جب سفید رنگ کے فلاور سے بات کرتی تھی وہ آپ نے لکشمد سے بات کرتی لکشمد میں تمہارا کہاں نہیں مانا تبھی تو میرا Sorry ہوا تم نے بولا تھا کہ مئیہ یہ تو مائیہ بھی آواز ہے میں نے تمہارا کہنا نہیں ماتا اکثر رام اور لکشپنڈ جی کی بارے میں سوچتی رہتی تھی اور اسی لئے حالا کی وہ ستتی تھی شوک کی لیکن پھر بھی وہ تھی آشوک کیونکہ پر بھو کو سپنڈ کر رہی ہیں تو اس لئے کبھی کبھی اگر ایسی پرشتی ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ کرتے کرتے نا we can grow ایسے ایک سمیں کیا ہوا بھاکوان نے ایک وقتی کو سیوا دی ایک بڑا سا پتھر تھا اتنا بڑا پتھر تھا اور بولا اس کو دھکا لگا تو دھکا لگاتا اس کو ایسے کرتے کرتے ایک مہینہ بھی دیا تو بھاکوان کی شکتی ہے مایا شکتی مایا شکتی آگی مولیا بھاکوان 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 دیتے ہیں یہ پتھر ہلانے کو بولا ایک انچ ہلا ہے وہ ایک انچ نہیں ہلا وہ کیا آپ پھالتو کام کرتے ہیں بھاکوان دینا ریزائن کر اس کام سے آرکت نہیں تو اس نے بولا ہاں مایا شکتی تو صحیح بول رہی ہے ایسے کہاں کچھ کھو تو رہا نہیں ہے تو پھر تو بھاکوان کو بلاتا ہوں کہتا پربو بھاکوان آئے کہتا میں یہ کام نہیں کر سکتا نہیں بھاکوان نے بولا کیوں کیوں کیا ہوا بھاکوان نے بولا لیکن میں توжی کیا بولا تھا میں نے بولا تھا دھکا لگا کہتا جو بھی ہے دھکا لگا لیکن ہلا تو نہیں نا وہ بھاکوان نے کہا نہیں ہلا کہتا نہیں بھاکوان دیکھو یہ وہیں کائی ہے نہیں ہلا یہ تو بھاکوان نے کہا تو بھاکوان نے کہا اپنی شرت اتار اس نے شرت اتاری watch بنیاں اتاری یہ دیکھا بائشفز، ٹائشفز آرہے آرہے ڈولے شولے سبن گیا بابا نے کہا تو بول رہا تو کچھ ہلے گا نہیں ہلا کی نہیں تب رہو بہت کچھ ہل گیا ہے تو سو کبھی کبھی چیزیں بہار نہیں ہل رہی ہوتی لیکن اندر بہت کچھ ہل رہا ہوتا ہے تو ابھی آپ جیسے ہاں پر ہیں تیہاں جل میں ہیں تو آپ دیکھا جب بہار ساپ کچھ نہیں ہلا پارے نہ کچھ کریئر میں ہو رہا ہے نہ کچھ کمائی ہو بہ رہی ہے کچھ ہی ہو بہ رہا ہے تو پتھر ہل رہا ہے ایک انچ نہیں ہل رہا ہے لیکن اگر آپ یہاں رہ کر ہی کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے کہ آپ کا آتما وکاس ہو تو پھر آپ جب یہاں سے بہار نکلیں کہ دیکھے ڈولے شولے قرارے ہو آجیو تو فزیکہ ڈولے کی محالے ہیں اگر اب پرانے کا ہے جاتی آپ کی چھاہتے ہیں بڑا ویعیام میں کریں نوڈاوٹ لینا چھے گئے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی آتما کی مسئل بننے چاہیے ہیں یعنی آپ کا بودھگ وکاس مانسک وکاس انچھاتمی وکاس یہ بھی ہونا چاہیے ہیں تو اس پرکار سے جینا ہے دیکھو آپ چاہو دیکھو چاہر تم نے اندر بیٹھے ہو کھالی بیٹھے ہو کھالی مارتے ہو کہ کریں بھائی ایمنا بیتھ لیا ہے وہ تو چھوٹکلا سنا رہی ہے کوئی سنٹا بھنٹا سنا دے بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ساں ہی نہیں بھیدھ رہا ہے یہ دو بیٹھے یہ دو ہی بجے ہمیں تو چار ہی بجے ہیار کیا ساں ہی بھی دانا کہ تین سال تین سال بھائی ای فانس سال بھائی کہ آکاش کو دیکھنے کو ترس گئے کبھی آکاش کو دیکھنے کے لئے اکاش کہ آکاش بھائی تو کھاسا ہے او یہاں نیچے آو بھائی چاہیں تو میں ساں ہی پتا ستے ہیں کہ ساں ہی کھاٹ رہے ہیں جی کیا کر رہا ہے بھائی تو وقت اسمیں کاٹ رہا ہوں جار تم کہے کر رہا ہے ابھی سمیں کاٹ رہا ہوں سمیں کو ہم نہیں کاٹ باتے سمیں ہمیں کاٹ دیتا ہے تو اسی لئے یہ جو سمیں ہے آپ کے پاس کہ بہت بہت بہتوپون سمیں ایک اوہ جو آری ہوگی ہے اوہ آری ہو یا کلھاری ہو چکو ہو اگر اس کو اپنا کاریک کرتے لینا ہے تو اس کو چاہیے اس کی دھار تیز ہوتی رہے اگر اس کے کارے کا کام ہی کرتے ہیں دھار دیز نہیں کرنے گی ایک دن وہ بس ٹکڑا بن جائے گی بس لوہے کا ٹکڑا دے تو اکثر آپ ہر دیکھئے اب ہر لوگ اتنے بزی ہیں ان کو اپنی دھار تیز کرنے کا سمیں نہیں ملتا صبح نکلتے ہیں اس کے بعد پھر رات وادے تھکے ہرے کھا پی کر کے سو جاتے ہیں تو اسے یہ بھی کوئی زندگی ہے لیکن یہاں پر آپ کو رہ کر کے تیہار جیل میں آپ کو رہ کر کے اپنی دھار بیز کرنے کا موقع مل ہے چاہاں ہی تو آپ کھالی بیٹھے گفشب بھی کرنے خوڑ کھالی والی مارنے چھوڑ دوچہ چھکلے سنالے بار بار سوئی چھکلا کرنے وہ سو جبڑ سے ہسنے یہ بھی کچھتے ہیں اور چاہاں ہی تو پڑھگا کام بھی کرنے تو کیا کرنا ہے ہم کو اس سوائے میں یہ سوائے بہت مہتو پون ہے بہت مہتو پون ہے تیہار جیل کا ایک اور ایسا سیکشن ہے میں بہا پل برا تھا ایک پریبار سے تو فیملی ہے پیرنٹس ہے ان کا بیٹا ہے ان کی بہو نے ان کے اوپر آروپ لگایا جی جھوٹا آروپ لگا دیا اور فائنلی پورا پریوار پھس گیا اب کیا کریا ہم نے تو کس کیا نہیں تھا بہو رانی نے کھل کھلیا ہمارے ساتھ اب آگے ہم لوگ اندر اب کیا کریں جی تو پھر اس پرکار سے ہمارا پروگرام چل رہا تھا تیہار جیل میں اور پھر ہم نے سب کو ہاں گیتہ ماتھی کی جس کو گیتہ لینی ہے لے لو اس لئے مت دینا کہ اسے لفافے بنانے ہوں گے اس لئے کی پڑھنے کے لئے تو اس سے پھر یہ فیملی آئے انہوں نے کہا جی اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا نا تو کرموں کا لیکھا جھوکا تھوڑا سانج میں آیا کہ ہوتا کیا لائف میں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آ گئے تو یہ تو من شانت ہوا اور پھر جب من شانت ہوا اس کے بعد پھر یہ باہر بھی نکلا پورا پریوار آفٹر سم ٹائم وہاں نکلا آپ کے جو نئی زندگی کی شروع کی نا بہت سکرات مکتہ کے ساتھ شروع کی ادھر بھائم کی لگتا ہمارے ہم نے کسی کیا بھی گاڑا تھا جی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا جی ہم نے کسی اگا بھی گاڑا تھا کیا پربھو کیوں کی ہمارے ساتھ انیا ہے یہ تو ایسے انیا ہے انیا ہے انیا ہے چیتھنے چلانے سے کچھ ملنے والا جو ہے نہیں اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا اب یہاں رہ کر کہ ابھی کرنا کیا ہے اپنی دھار تیز کرنی آگے اپنی دھار آپ نے آتما کی دھار اپنی بدھے کی دھار اپنے سکلز کی دھار یہ تیز کرنی ہے ہم کو جب یہ کریں گے نا ہم جب یہاں سے پہاڑ نکلیں گے ہم کچھ کرنے لائک ہوں گے دیکھو میں آپ کو میں دوبارہ دوبارہ کو نہیں بولوں گا جو آپ نے یہ کیا آپ کو سب نے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ گلتی ہو گئی آپ تو ہو گئی لیکن اب گلتی کے بعد ایکچولی کرنا کیا ہے تو بہت ضروری ہے ہمیں اپنے خود کی اوپر کام کرنا ہے خود کی اوپر ہمیں کسی ہمار سے پرتیس پردہ نہیں کرنی ہمیں خود سے پرتیس پردہ کرنی ہے کہ میں کل جیسا تھا کیا میں اس کا بیٹر برشن آج بن پایا ہوں یا نہیں بن پایا ہوں کیا میں یہاں پر رہوں گا پانچ سال تو پانچ سال پہلے جیسا میں تھا پانچ سال پہلے بھی آس آئی ہوں یا دس سال پہلے بھی آس آئی رہوں گا ارے دھت پیرے کی تو انگریزی ہم بولتے ہیں we should not just go through life we should grow through life ہمیں زندگی پاس بتانی دینی چاہیے کچھ ڈھنکا کام بھی کرنا چاہیے وہ جیون پر لکش لے کر کے آنا چاہیے بہت ضروری ہے بھالوں کو بیکتی ہو اگر وہ ریلے سٹیشن میں جائے اور ٹرین میں چھڑے جائے اور وہ پوچھے بھائی ساہب آپ ٹرین میں کیوں چڑے اور ریکی بولے جی سب چڑے تو ہم بھی چڑے تو یہ آدمی سمجھا آر ہیں کی بھاکل ہے اگر آپ کیسrie سے پوچھو ٹرین میں جو چڑے گیا کہ بھائی ساہب ٹرین میں کیوں چڑے اور وہ بولے جی سب چڑھ رہے تھے ہم بھی چڑھ رہے تو یہ آدمی نورمل ہے کی بھاکل ہے پاکل ہے مجھے مجھے بھائی تو تو کہاں اترے گاں جہاں سب اتریں گے ہم بھی اتر جائیں گے تو ہم سے سمجھ آ رہے ہیں کہ پاگل ہے پاگل ہے ایسے کو اگر ہم سے پوچھے تم کیوں جی رہے ہو اب سب جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں اچھا جندگی میں تم کو کیا کرنا ہے ہاں تم کو علاج میں کیا کرنا ہے جو سب کریں گے اب بھی گل لیں گے کہ آدمی نورمل ہے کیا پاگل ہیں ہے جی زور سے بولو اور آپ دیکھو دنیا میں 99.99% لوگ پاگل ہی ہیں ایسے نیتی ہاری جنبہ ہم بولے کہ وہ تو پاگل ہیں ایون آپ جیل کی جیوار کے باہر بھی جاؤ گے کئی لوگ پاگلوں کی طرح جیون جی رہے ہیں کہتے ہیں کیوں جی رہے ہیں تو کیا کھا کرتا ہو بس کھاتے ہیں صبح نکالتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد پھر جی اور کھاتے ہیں اس کے بعد پھر جنبہ نکال لکھیں ایون میں ہی کرنا ہے وہ ڈھنگا کھا بھی کرنا چاہیے نا تو اسے نو ڈاؤن شریف کو مینٹین کرنے کے لیے اچھا کھانا چاہیے بیایام کھانا چاہیے رشتے نہ آتے ذمہ داری یہ ضروری ہے لیکن اس کے سانس سانس اپنے اوپر بھی کارے کرنا چاہیے جیونا کوئی لکشے نہ ہو تو پھر پھائدہ کیا سوچے کوئی فوٹوال کھل رہا ہے فوٹوال ہے پاس کریں فوٹوال ہے کہتا سر یہ گول پوسٹ ہے ہی نہیں آپ پر گول وغیرہ کچھ نہیں ہے گول وغیرہ کچھ نہیں ہے ہم ایسی کھلتے رہے ہیں تو کئی کا فوٹوال ہے بھائی تو اسی لیے جیوان میں اگر آپ کوئی لکش نہیں ہے لکش پرابت نہیں کرنا چاہتے اگر آپ چاہے آپ کریئر وائز دیکھیں ادھاکنے گروہ سے دیکھو وہی لکش نہیں ہے بد ہوئے تو ایسی چل رہی گاڑے چل رہی ہے تو بس وہ چل رہی ہے تو اس پہ کار سے اگر ہم جیون بتاتے ہیں تو سوچئے آپ کا ایک دہائی جیون تو سونے میں گیا کھانے پینے میں ایک چوتھائی اور چلا گیا رشتے نہ آتے کمائی دھمائی اس میں چلا گیا that's it تو اس سے یہ سوچنا چاہیے ہم جہاں ہیں کیوں ہیں کیا کرنا ہے لائف کے اندر یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اگر یہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے پیر تو ہو گیا لیکن لائف میں کرنا کیا ہے اس کا بھلا یہ ملے گا کھا ہم کو حساب کی طرح بھلا کھا ملے گا یہ تو یہ ملتا ہے ہم کو بھگو دیتا کے اندر دیکھیں آپ کو کہاں پر آئے نا آپ چاہے تو اس کو ایک آشرم کترہ بھی جی سکتے ہیں آشرم مدر کسی بدماشوال آشرم نہیں دنگا آشرم تو آپ چاہے تو ویسے بھی جی سکتے ہیں کیا اپنا گروپ بنائے چھوٹے چھوٹے اور اس نے بیٹھ کر کے گیتا بنے شروع شروع ہی ہوگا آپ کو گیتا سنجھ نہیں آئے کہتا ہے پتہ نہیں آئے کیے چل دیا ہے بھائی ترکو سنجھ آیا ہے اے بیڈو اے ببلو اے راجو اے پتہ نہیں آئے یہ بندہ بول لیا میرے کو لڑنے کا نہیں وہ کرسنے بھگوانے بول لیا بھائی تو بھائی لڑ لے بھائی تو کیے چل دیا یار اب آج میں ارچل بول دیا اے چیپا موگا بھائی بھائی دن دنگل لوگو یہ تھی یہ کہ اے بیڈو اے بھائی چل دیا ہے بھائی یہ ترکو سنجھ آئے کے کہ نہیں رہی اے بھائی اے بھائی چل دیا ہے تو ایسے کنڈیشن میں آپ ہم سے آکے پوستے ہیں ہم لوگی چھوٹے ہیں پوستے ہیں لیکن ایسے گروپ بنانے چاہیے ہیں گیتا پڑھنی چاہیے ہیں ارہ آپ کو سنجھ Tracy اہی چاہیے ہیں پڑھنی چاہیے ہیں پڑھنی چاہیے ہیں پڑھتے پڑھتے ہی سنجھ meet اے پ menus بچے کو بولے بیٹا تو بیتا پڑھا کر میرے بچے تو بچے بولا بیتا جی سمجھ میں تو آتی نہیں ہے آپ کہتے تو پڑھ لے پڑھ لے کے نا سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا جائے تو بیتا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ نا یہ ٹوکری پڑھی ہوئی ہے کوئلے کا اسے پڑھا تو کوئلہ پلڑ دے اور یہ بانس کی ٹوکری ہے سلوکی بنی ہوتی نا اس میں نا وہ گنگا سے جل بھر کے لے کر دیا وہاں پڑھ لے کے لے کا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گنگا جل سے اور گنگا جلöt کے قر؛ کے گھیل پڑھ بיי گھل کے آرہ با اس کا سارا پانی بہتارہ بہتارہ بہترہ گھر پوچا بتا رہا بابا پانی تو بھائیا بابا بیٹا دوبارہ بھار ہیں گنگا نے پہنچا پڑھ بائی بیا پانی بھارہ پانی بھارہ 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 fishy طبا پاینا پانی تو بہ گیا پا 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 می cannabis پانی بڑھای چاہیے پبا پانی بڑھا پانی ویدارا ہے تو پانی بڑھای پانی بڑھا حلو With a Buitor پانی اللہ 했는데 پانی بڑھا تو گیا پانی بڑھا نور پانی بڑھا پانی بڑھا پانی بڑھا سارا بڑھا Each اسی طرح سے ہماری ٹوکری اس mewn油 وہ کیتہ ٹھیکھt وہ بہ گئی ساری Webbورجی گیتہ تو بہ گئی دوار پڑھ بیٹا پھر سا اس کو پڑھا اب ٹوکری میں چھے جتنے وہ گیتہ یہاں سے وہاں سے ساری بہ گئی ہا مربورجی وہ تو پھر سا بہ گئی دوار پڑھ بیٹا وہ پھر سا بہ گئی یہ ٹوکری صاف ہو گئی ا Pastor صاف ہو گئی یہ ٹوکری صاحب کرنے ضروری ہے بھائی یہ ٹوکری اندہ بہت 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 بھڑا ہے وہ سارا ہنکار بھارا ہے اس کے اندر تموکن بہت بھرایا ہے اس کے اندر آتو بہت چیزیں یہاں گرہ ٹوکری ٹھیک کرنے بہت ضروری ہے بھائی تو بھلے ہی پانی بہجا ہے یہ بھگو دیتا جہاں بہ گئی اب بڑا آخر ہیں یہ تبہ گئی اب کیا کریں تو بات میرے لال ٹوکری صاف کرنے ضروری ہے اور دھیری دھیری کر کے ٹوکری ٹھیک ہو جاتی اور وہ گیتہ ٹھہرتی بھی اب گی کیونک پانی تو پھر ایک نرجیو چیز ہو تو بہ گئی لیکن گیتہ کو گیان جو ہے وہ سجیب ہے جان ہے اس کے اندر جس میں جان ہوتی ہے وہ اپنے جان ڈال سکتا ہے تو اسی لیے ہماری ٹوکری ٹھیک بھی ہوگی اور ساتھ ساتھی ہم پویتر ہوں گے اور ساتھ ہی بھوان سے پیار بڑھے گا اللہ اس میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے پتہ نہیں ہے اسے گیان پرات کرنا چاہیے منشو جیون ملا ہے گیان پرات کرنے کے لئے جیسے ناؤ ہوتی ہے نا جیسے گیتہ اندر بتایا گیا کہ اگر بھو ساغر ہے تو ساغر کو پار کرنے کے لئے کوئی ناؤ چاہیے ساغر کو آپ پیار کے پارنے کا صدار ہے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں جی میں پیار کے پار کرنے ہوں اس کو ہانیت بیٹے اللہ ساغر کوئی بار نہیں کرواتا ہے چاہے کتنے ہی ایکسپرٹ ہم سویمر ہوں ہم کو ناؤ چاہیے ہوتی ہے تو جو بھوان کے پرتی جو دلوی گیاں ہے گیتہ کا گیاں ہے یہ ناؤ کے سامان ہے تو اس ناؤ میں ہم کو بیٹھنا چاہیے ساتھ ہی دلوی گیاں کو بتایا گیا ہے کہ یہ اسٹر کے سامان ہے اسٹر کیا کرتا ہے مرٹر نہیں کرنا اس کا کسی کا لیکن اگیانتا کا مرٹر کرنا بہت ضروری ہے تو اگیانتا کا مرٹر ہوتا ہے گیاں سے تو گیاں پرات کرنا چاہیے شروع شروع میں گیاں بورنگ لگتا ہے بباسی آجے آجے بھوڈیا پھل لیو یا لیکن دیری دیری کر کے گیاں پچھنا بھی شروع ہوتا ہے شروع شروع میں نہیں پچھتا تھا یار اپنے کو عادت بھیتی نا اسی لئے لیکن دیری دیری کر کے گیاں پچھنا شروع ہوتا ہے گیاں نہ آئے گا تو عویدیا جائے گی لیکن عویدیا ماتا کی ساتھ بیٹھی رہے گی اگر آپ کے تو گیاں تو گیاں ہے وہ عویدیا کو دور کرے گا سارے دکھ کا ایک ہی کارن عویدیا کہ لائف میں کرنا کیا کیا نہیں کرنا پتہ تو اسی لئے گیاں نہ چاہیے شروع 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 وہ واسی آتی it's okay کوئی بات نہیں ساتھ ہی گیاں کو کمپیر گیا کہ اگنی کی سمان اگنی کیا کرتی اندھن کو جلاتی تھی پھوک دیتی اس کو اسی پرکار سے کرموں کو جلا کے گر بھوکنا اگر ہمیں ہمارے کوئی نہ کوئی کرم ہے جسی واسے ہم سکھ دکھ بھوکتے ہیں ہم یہاں پر بھی آئے کچھ نہ کچھ کرم کیے تھے for every action there is equal and opposite reaction تو کرموں کی پورے بھندار کو جلا نہ ہو اگر تو اس کے لئے بھی جیان پرابت کرنا چاہیے تو جیان کہاں دیا ہے یہ شانسٹروں میں جو بھگوان کی وانی ہے اس میں ابھی آ رہی ہے بھگو دیتاں جس دن وہاں نے بولی تھی مکشتہ اکادشی کے دن تو ابھی 23 دسمبر کے دن آ رہی ہے مکشتہ اکادشی اس دن بھگوان شریف کرشنے ارجن کو گیتا بولی تھی بھگو دیتاں کا مطلب ہی ہے بھگوان کے دورہ گائے گیا گیت بھگو دیتاں ہم نے گیتاں سنتے ہیں جب تناب میں ہوتے ہیں کہتے ہیں یار کوئی گانا سنا بھائی کوئی ہولی وڈ بولی وڈ کوئی گانا ہو جائے گا تو ہم جب گانا سنتے ہیں تو ہمارا تناب دور ہوتا ہے لیکن ایک ایسا گانا بھی ہے جس سے تناب پرمانٹلی دور ہو جاتا ہے جیسے ارجن بہت تناب میں دیکھا جائے میرے کو بہت ٹنشن وڈڈا ہے میں کیا کروں تو بھگوان نے کہا کوئی گانا سننے کونسا گانا سننے کا بتا ہولی وڈ بولی وڈ کوئی گانا سننے کا بتا کہتے ہیں پرابو تو پھر بھگوان شکھ کرشنے جو گیت گایا اس کو بہتے ہیں بھگوات گیتا تو گیت سے کیا ہوتا ہے گیت سننے کے لئے ٹنشن دور ہوتی ہے تناب دور ہوتا ہے اور یہ تو ایسا کی ارے اس سے تو ٹنشن ہمیشہ کیلئے گایا تو اسی لئے ہم کو گیتا پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکتے سنو کرنا چاہیے لیکن سننا چاہیے جاننا چاہیے میں ایک میں ایک سمیں ملا تھا ایک پریزن جو کچھ ان میٹ سمجھ سے ملا وہ لوگ یہ کرتے تھے صبح صبح تھوڑا کچھ بہمارہ کریں گے ساتھ مل کے دو تین گھنٹہ پڑھیں گے ایسا کرنا ہوں انہوں نے شروع کیا اور پڑھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے گروپ بنائیں گے کچھ چرچہ کریں گے سمیں بھی بی جاتا ہے کچھ ڈھنکہ سیکھ بھی لیتے ہیں ہم لوگ تو اسی لئے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اس کا اچھنا استعمال کریں کچھ نیا سیکھیں بجا کی فرسٹریٹ ہوتے رہے بھز گئے یار بھز گئے یار ابھی کہے کریں آئی اب چاہ تو بتا بھائی کتنا ہی آپ ان پیڑوں کو دیکھ لوگے کتنا ہی واقاش کو دیکھ لوگے کتنا وہی دیواریں وہی سپوچ سالوں سال تو اسی لئے اپنے اندر کارے کرنا شروع کریے اپنے اوپر کارے کریے یس پرہو کے پرتی پیار بڑھائی گتا ہے اوہ پرشنا سنسار میں کرم دھنم کا یہ تو خیر چکر چلائی رہے گا لیکن آپ سے پیار بڑھے یس آپ کی بھکتی کر سکیں اس پرکار سے ہمیں پراتنا کرنے سی اور یہاں پر رہ کر کہ آپ سکر آتمن جیون جی سکتے ہو یس تو اس لئے اس ومیے کا صحیح استعمال کریں بھوانہ کو موقع دیا ہے خود پر کارے کرنے کا جو بھار کسی کے پاس نہیں ہے پہنے سنسار میں ہم سبھی جیل کے اندر ہیں لیکن یہاں پر کم سے ہم یہ ہوش تو ہے کہ ہم جیل میں ہیں تو اسے ہم کچھ ایسا کریں کہ جیل سے پرمانلی وہاں نکل جائیں بلکہ پورے سنسار کی جیل سے نکل کر کے بھوان کے دھام جائیں بھوانے زیادہ خوش رہے ہیں واہ سوچیں کہ ایسا سکول ہو جس میں فرس پیریڈ ہو گیمز پیریڈ سیکنڈ پیریڈ گیمز پیریڈ تھرڈ پیریڈ گیمز پیریڈ چوتھا پیریڈ گیمز پیریڈ پانچوا پیریڈ گیمز پیریڈ لنچ چھتا پیریڈ گیمز پیریڈ ساتوا پیریڈ گیمز پیریڈ آٹوا پیریڈ گیمز پیریڈ چھٹے اگلا دن پہلا پیریڈ گیمز پیریڈ سوچیں ایسا کچھ سکول ہو آپ اسے کون مانچ جائے گا ایسے سکول میں ایڈویشن ہو جائے بھئی ارے واہ بلے بلے ہو جائے واہ جی واہ تو بھلا ایسے سکول میں داخلہ کیسے ملے گا جب اس جنب میں کچھ اچھا کریں گے تو تو وہ سکول کونسا ہے بھوان کا دھام بھوان کے دھام میں پربو کے سنگ میں رہ کر کے گیم سپیرڈ میں جیون بیتے کبھی آپ کو تیہار جا دوبارہ کبھی آنا ہی نہ پڑے بلگی سنسار کے جیل میں نہ آنا پڑے ہو واہ یہ ہوئی نا بات تو ایسا کچھ آپ کو یہیں پہ کرنا چاہیے اس کا پریاس کرنا چاہیے آئیے نمستر جی دیکھو لب کو مدر کیا ہوتا ہے دیکھو لب کے تین قوالٹیز ہیں چیزی پہلی قوالٹی ہے اس میں سوارتھ نہیں ہوتا جیسے ہی سوارتھ اکر اس کے اندر ہے تو پیار جیسے ہی سوارتھ ہے کے لیے لگانے کچھ پیار کرتے ہیں پہشت رکھا کا نری جو پیار نہیں کرتے وہ خود سے پیار کرتے ہیں اس میں کوئی کہا ہی سفر مجھے رہے ہیں کہ یہ لڑکی مجھے بھائی نمکین پٹا کا چیزیں بھائی اے بڑنم ای بڑنم ای لڑویو اور مطلب ہے آپ کے ساتھ میرے کو مجھے ہوتا ہے لڑکی بھی سکتا ہے یا ای لڑویوی نمکین پٹا کا چیزیں رہے ہیں دنیا کے اندر پیار میں سوارت ہوتا ہے کہ اس کے پیار نہیں ہے تو پیار کی پہلی قوالٹی کیا ہے اس میں سوارت نہیں ہوتا اچھا دوسری قوالٹی پیار کی پیار میں آنند بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے بڑھتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کے لئے پر اس دنیا کے پیار میں پیار ہمیشہ بڑھتا نہیں ہے ٹھوڑا گھومے پھرے ٹھوڑا گفتگو کی ٹھوڑا کھائے پھئے ٹھوڑا ہوتل میں کچھ کر کر آ کر کے آگے اس کے بعد پیار کھتا ہے تب تک ہی پیار پروان چھڑتا ہے پھر ہاں ہے دل کا بوتر کھانا ہے ہر کسی کا آنا جانا ہے تو نہیں کوئی اور سہی کوئی اور نہیں کوئی اور سہی پیار پروانا ہے تو اسی لیے اس دنیا کے پیار میں ہمیشہ آنم بڑھتا نہیں ہے وہ سہی بعد ٹھوڑا ہے پھر کسی اور کے ساتھ پھر ٹھوڑا ہے پھر کسی اور کے ساتھ پھر ٹھوڑا ہے آچہ تیسری کال نہیں کیا ہے پیار کو کوئی روک نہیں سکتا ایون مرتیوں بھی نہیں روک سکتی لیکن اس دنیا کے پیار کو مرتیوں تو لوگ لیتی ہے بہی لڑتا لیلہ مجنو ہیں دونوں مر لیے مجنو دارو پیتا تھا وہ گیا نرک لیلہ تھوڑا دان کر دی دو ہو گئی سوار نہیں جنہوں سوار دے اس کو اپنا مجروح مل گیا اس پر نرک میں اپنی ریلہ مل گئی ہو گئی آئیت تو اسی لیے یہ پیار ختم بھی ہو جاتا ہے تھوڑی غلط ہے ہم ہی ہو گئی مالو کسی لیلہ ہے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہے وہ مسکر آ رہی ہیں تم نے کسی اور کو دیکھا اس کو دیکھتی ہو تم دعا تمہارا پیار اس سے ہے I hate you میں تھوڑا ایسے خیالوں میں دی shut up پیار ختم اور سارا سارے پیار بیار کس کے علوپ رہنگ بولیں گے مالو کو لڑکی اس کی داڑی موچ نکل آئے ہو جا کے بولیں یہ جانوں I love you یہ تری داڑی موچ نکلے گے ہاں شادی کے باہد تم اور میں جلیت پریسٹو سے ایک ساتھی شیویں گیا کریں گے آرے تو تو بکری ہو گئی کہ ان سے کون پیار چاہے گا پپ تو اسی لیے لڑکا ہو لڑکی مالو سنگ نکل آئے تو پیار تو کرتے ہیں میں نے ہوں پتی دوا کھا کہ میرے سنگ نکل آئے میں ہو کے بارہ سنگا اب تو پیار ہو گا تو پیار ہو گا میں نے انسان سے پیاریا تھا تو جب تو بھاری روپ رنگ اچھا ہے یہی I love you I love you روپ رنگ تھوڑا تیڑا بیڑا ہو جائے پیار ختم اور یہی بھوان شیخ کرشنہ ہے جب وہ نرسنگ بھوان کی روپ رنگ تو ہی بھک پیار کرتے ہیں میرے پربو کدھنے سندھا ہے نرسنگ بھوان تو شیر کا بھوک ہے پنجے ہیں بھوان کے روکر کمال بھرے نخم ادبوتر شنگا یہ تو شیر کا روپ لیا بھوان ہے ادبوت تو بھوان شرک کرشنہ چاہے نرسنگ روپ میں آئے بھرا روپ میں آئے کسی روپ نہ دائے رہے ہیں میرے پربو او کشبہ او کشنا یہ ہے پیار تو پیار کس سے ہوتا ہے پربو سے ہوتا ہے سنسار میں پیار کے نوٹنگی باجی ہوگی ہے اور کچھ نہیں چھیکے جی بیکٹی اپنے سے سب سے زیادہ بیکٹی اپنے سے سب سے زیادہ پیاری ہوگرتا ہے یہ کوئی اتنا کھوکلا ہے اس کھوکلے بن کو بھرتے بھرتے ہی بجانا مر جاتا ہے اور آپ کے سامنے اندر کھوکلا میں ہوں SD عins này نوٹش نصر کے بہت کھوکلا ہوں کہ ت HOWれ دارو ب건ے اس سے بھر لے اپنا میرے دارو بجانے جو زگت کے اندرم جو کچھ بھی کرتے ہمیں اس خوکلے پر کو پورا کرنا جاتے ہیں جو بھی پھوک بھی رہے ہیں ہاں کاش رہے ہیں کرا خوکلہ پندر ہو جائے گا میرا تو بھانی پور اتھارے چاہت لنا ہو جائے جا تاکیا اس کا نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہر ایک پشتر کے بکنے پر آتے ہیں اپنے پر پورے ہیں یہاں پر کیوں آئے ہیں پیسا ملے گا ہم کو اتیہار جیلو پربو جی ہمارا ایک لاغ روڈے کا جگت یاد ہے کہ نہیں ہمیں آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں مریقا پروگرام کرتے ہیں بر کیوں لیکن ہمیں اپنے لئے کچھ لے چاہیے آپ ہم یہاں سرس سیوہ کرنے کی نیاد چو جو پربو کے پر بھگ پن چوکے ہم نے آپ میں آہ سیٹل تو جو آپ نے آپ پورا ہو چکا ہے وہ دے تا ہے اور جو اندر سے خوکلا ہے کتے دے دوں میرے کھا کسے میلے کھا کسے میرے کھا ہاں تو کھوکلے بن کو دور کرنا اپنے اندر کے اب یہ تو بتائیں گے کریشن بھبان کی مرتبی ہوئی تھی یہ بات ہے جو آیا وہ تو گیا صحیح بات ہے بھائی درتی بے جو آیا وہ گیا چھا رامو چھا کریشن ہو چھا صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ایک کو آنا جانا سب کار رہتا ہے ٹھیک ہے جید میں یہاں پر ابھی الگ سا بھی آئیں گے ٹھیک ہے اور پھو چلے بھی جائیں گے کچھ یہاں پھر آفیسرز بھی کام کرتے ہیں وہ بھی آئے ہیں وہ بھی ڈیوٹی کر کے چلے جائیں گے یہاں پر کچھ انمیٹس بھی ہیں وہ بھی آئے ہیں ایک دن وہ بھی چلے جائیں گے تو ہم بولیں گے جو آتا ہے سو جاتا ہے لیکن الگ ساپ کے آنے میں آفیسر ساپ کے آنے میں اور آپ کے آنے میں ہمارے آنے میں ہم سب کے آنے میں تھوڑا انتر ہے کی نہیں ہے ہے اسی برکار سے وہ بھوان کے آنے میں اور ہمارے آنے میں آنتر ہے ہے بھوان کارموئی خاندنی آتے ہم اپنے کارموئی خاندن آتے سانسارے میں لیکن وہ تو اچھا آپ آتے ہیں اگر آپ کے پاؤں میں تیر لگے آپ مروں گے تو بھوان کیسے مر جائیں ہمارے پاؤں میں تیر لگے گا ہمارے پاؤں میں تیر لگے گا ہموچا گالی دیں گے لکھر نہیں مادتا ہے تھوڑش کھر نہیں کیا ٹیر کھا کر تنسان بارے بھوان کیسے مر جائیں گے مینی دیír مینی دیار مو دو نہیں مینی دیار لا تلسائی نا مینی تھا نا رتنام تھا ٹھیک ہے آچو تیر رگا تون مینی ہوگی تو بھی گو ملو مینی اکڑ گئی تاہہہ مینی نکل گئی میری کو پلاسکشریر ان نہیں پڑی معلی پر چپکا دیں گیا آپ کی کو انگی ہوگا کڑ گیا ہو یا سو تیر کھا کے تو ہم نہ مریں بہوان کیسے مر جائے گی آنسا اس کے بعد پھر کیا ہوا بہوان تو تیر لگا اس کے بعد پھر جھرہ آیا جھرہ نے دیکھا لیکن تیر تو لگائی نہیں ہو بہوان یہ پاؤں میں گیا تو تھا پاؤں کی اور لیکن تیر نکالائی نہیں اس نے کیونکہ بہوان کو تیر لگائی نہیں ایچھا جی ایسا کیسے پر ایسا ہی ہوا اس کے بعد جھرہ کو جسے تیر مارا ہے بہوان نے اس کو بیکونٹ بھیج دیا جو بیکتی سامنے وہ بیکونٹ بھیج دیا اس پہ کیا فرق پڑنایا تھا آچھا بہوان شریف کرشن پودھانا کے زہر سے مرے نہیں مرے شیب جی سے انکہ یود ہوا تھا بانہ سور کے ساتھ شیب جی نے پارٹی کی تھی بہوان شریف کرشنے ساتھ بہوان شریف کرشنے شیب جی کو بھی ہرا دیا تو جو شیب جی کو ہرا دے مہا کال کو ہرا دے وہ کھو تیر کھا کے مر جائے گا اوٹلا کے گھر میں ہے پارکشت مہراج برہماسٹر چھوڑا گیا اشورتھاما کی اور بہوان نے برہماسٹر کو میٹیگیٹ کر دیا جو برہماسٹر سے نہ مرے وہ تیر کھا کے مر جائے گا جو دنٹو بکر کی گدھا سے نہ مرے وہ تیر کھا کے مر جائے گا نہیں تو اس نے تیر بہوان کو لگا ہی نہیں پر اس گیلا کو بولتے ہیں اسر موہت لیلا کیا بولتے ہیں اس کو آسور موہن لیلا یعنی جو بہوان کے بھتنی ہیں وہ کنپیوز ہوتے ہیں کہتے ہیں کرسنا کو بھلے بھگوانا بھگانا وہ تیر کھا کے مر گئے تھے بھائی کرسنا بھگوانا کو تیر لگی آتھا پر اگر آپ لیلا کی بہت گہرائی میں جائیں گے تیر لگائی نہیں بہوانے لیلا کی اس کو سماعت کرنے لے اور اسی شاسر میں آتا ہے بھاگو دم کے 11th کینٹو آتا ہے یہ پورا چپٹر ہے بھاگوانے لیلا کیسے سماعت کرنے لیلا اس کے بعد بھاگوانا شریف کرسنا روشنی آتی نا آکاش میں اس وقت گائے ہو جاتی ہے اسی پرکار سے بھاگوانے لیلا کی لیلا اپرا کٹی ہے بھاگوان مرتے نہیں ہیں بھاگوان تو عجر ہے ابناشی ہے ٹھیک ہے جی سو میں آپ سب کے لئے پراثنہ کرتا ہوں بھاگوانا شریف کرسنا سے کہ آپ سب کی اوپر کرپا بنائیں بھاگوان اور آپ لوگ اپنا منوشو جی منصفل کریں اور گیتہ پڑھیں نام لیں تھوڑا ویائیام کریں شریف کو بھی درست رکھیں اور اس پرکار سے اپنے نئے جیوان کی آپ سب شروعات کریں سو آسکر بڑا دھنیوان آثورٹیس کا بھی میں پھر سے دھنیوان دینا چاہوں گا ہرے کرشنا موسیقی موسیقی